موسکر سیمہ ویواد کو سلچانے کی کوششوں میں وشواس کی کمی اور سندھے بادھا بنی ہوئی پچھلے مہینے دونوں دیشوں کے بیچ سینکوں کے ساتھ ختم ہوئی دراصل کیونکہ دونوں دیشوں اس بات پر سہمت نہیں ہوئے کہ سیمہ سے کیسے سینکوں کو واپس بلائے جانا ہے پچھلے سال سے کی لیسی پہ تناب کے بیچ دونوں دیشوں سیمہ پر سینکوں کے ساتھ ہتھیار بھی بڑھانے میں جھٹے ہوئے ہیں جنرل راوت نے کہا ہے کہ بھارت سیمہ پر اور سمندر میں کسی بھی دوسرہ حسن پٹنے کے لئے تیار ہے امریکی رکشہ ویبا کے رپورٹ کے انوصہ چین ایل ایسی کے پاس گاؤ بسا رہا ہے جس کا بھوشے میں استعمال فوجیوں کے ٹھکانے کے روپ میں ہو سکتا ہے وہیں چین اپنے وستاروادی منصوبوں کو پورا کرنے کے لئے نئے نئے گھرے لوگ قانون بنا رہا ہے اس نے خالقی میں بھو سیمہ قانون بنایا اس کا مکھے ادیشوے ہمالے شیطر میں چینی پینٹ بنانا اور بڑھانا ہے دراصل ہمالے کے درگم مرچے پر بھارت کے ساتھ کی جاری ٹکراب کے بیچ چین کے اکساوے والا یہ قدم اسے بتایا جا رہا ہے اور ایسے میں دراصل اپریل دوہزہ بیس میں ویوادت سیمہ پر چین دوارہ تکرمنٹ کی کوششوں کے بیچ ٹکراب کی کئی گھٹنائے بھی ہوئی تھی اب اس نئے قانون نے بھارت کے ساتھ بھوگولک سیمہ کے ویواد کو شانتی پونٹ طریقے سے سلجھانے کی رہی صحیح سمبابنا کو بھی لگ بھر ختم کر دیا ہے سیمہوں کے پرسپر سمادھان کے بجائے یہ نیا قدم سیمہوں پر ایک طرف قانون لاکو کرتا ہے مانا جا رہا ہے کہ ہمالے سیمہ پر گہراتے سین گتی رودھ نے بیجنگ کو یہ نیا قانون بنانے پر مجبور کیا ہے یہ اسے سیمہ کے اردگرد اپنی اکرامکتہ بڑھانے کے اندر مددکار ہوگا ڈرائگن کی یہ قوائد پوروی اور دکشن چین ساکر میں اس کے اکرامک قدموں کے انروپ ہی ہے بھارت کے علاوہ چین کے رشتے جاپان آسٹریلیا اور دکشن پوروی ایشیا کے چھوٹے دیشوں سے بھی اچھے نہیں ہیں امریکہ نے بھی چین کا ویبھن مددوں پر لگاتا ٹکراف ہو رہا ہے بتائے بھی جاتا ہے کہ امریکہ کے راشپتی جو بائٹین اپنے چینی سمککش شی جن پنگ کے ساتھ پندہ نومبر کو ورچول بیٹھک کریں گے وائٹ ہاؤس کے مطابق سمیٹ میں دونوں دیشوں کے بیچ پرتیسپردھا کو زمداری سپرتیبندھت کرنے کے طریقوں پر چرچہ ہوگی ساتھی ساج آہت والی جگہوں پر ساتھ ساتھ کام کرنے کے طریقوں پر بھی چرچہ ہوگی امریکی ادھکاریوں نے کہا ہے کہ بیٹھک کے دوران جو بائٹین شی جن پنگ کے سامنے امریکہ کے ارادوں اور پراثمکتہوں کو سپسٹ کریں گے ساتھی امریکی چنتہوں کو بھی سپسٹ طور پر جن پنگ کے سامنے رکھیں گے دراصل امریکہ اور چین کے بیچ پچھلے کچھ سالوں میں ویواد بڑا ہے دونالڈ ٹرمپ کی طرح ہی موجودہ راشپتی جو بائٹین نے بھی چین کے خلاف سخت رک اپنا ہے ٹرمپ نے چینی سامان پر اربو ڈالر کا آیا تشول کا لگایا تھا جس سے چین پھڑک گیا بائٹین پرشی آسن نے ٹرمپ کی سخت تستی کو بنائے رکھا ہے اور ایسے میں مانوادی کاروں تائیوان شنجیانگ اور تبت سمیت کئی مددوں پر ساموہک روپ سے بیچنگ پر دباف ڈالنے کے لیے امریکہ کی پرانے سہیوگیوں کے ساتھ مل کر کام کیا ہے بائٹین نے ہند پرشیان تشویتر میں بھی امریکہ کی گشت بڑھا دی ہے جہاں چینی سینہ کے اکرامک نظر آ رہی تھی چینی سینہ اور ایسے میں بتائی بھی جا رہا ہے کہ چین اور امریکہ دوارہ جلوائیو سہیوگ کو بڑھاوا دینے کے اعلان نے سب کو چوکا دیا ہے امریکہ اور چین دنیا کے دو سب سے بڑے سی اوٹو اتسرجک ہے جو ویشوک پرتی دوندیو دوارہ یہ گوشنہ بدوار کو گلاسگو میں کوپ ٹونٹی سکس جو الوائیو شکرسام میلن میں کی گئی اسے پہلے بائیڈین اور شری جنگ پنگ کے بیچ ستمبر میں باتچت بھی ہوئی تھی یہ باتچت فون پر ہوئی تھی اور 90 منٹ تک چلی تھی بائیڈین راشپتی بننے کے بعد فروری میں بھی دونوں نیتاؤ کے بیچ فون پر یہ باتچت ہوئی تھی سیماورتی علاقوں میں بس آیا چین نے اپنا گاؤں اور ایسے میں ظاہر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ چینی سینک جھڑپ کر چکے ہیں اب واقعی اب دیکھنے والی بات یہی ہوگی کہ آخر اب بھارت کی طرف سے کس طرح کا قدم اٹھائے جاتا ہے یا بھارت اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ آگے کیسے بڑھاتا ہے اس وشے پہ آج ہم تفصیل سے چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ خاص پینل موجود ہے ان سے آپ کا پریچر کرا دیتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ اچھل کمال مرہوترا جی ہیں جو کی ایکس ڈپلومیٹ ہے سر بہت سواگت ہے آپ کا بریگیڈیا وینو دتا جیس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بہت سواگت ہے سر آپ کا بھی اب سب سے پہلا سوال میرا وینو جی آپ سے ہی ہے سر کیسے اسے دیکھتے ہیں کیونکہ لگاتا اس بات کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ چین لیسی پر ایک گاؤں بسا چکا ہے تقریبا سو سے ڈیڑھ سو پریبار اس کے اندر ہے حالانکہ اس میں جو ویدیش منترالے کی جو بیان آیا اور جو رکشم انتوالے کی طرف سے بیان آیا دونوں میں ویرو دھباستہ لیکن یہ اب فیلحال یہ چین ہمارے لیے کتنی بڑی چماتی بنا ہوا ہے سر دیکھیں نیہا آپ نے ذکر کیا ایک گاؤں کا ایک گاؤں نہیں ہے ایسے کئی گاؤں ہیں جو چین اب ان کو موڈل ویلیجز کے روپ میں تیار کر رہا ہے اور اب سے نہیں کر رہا ہے کافی دنوں سے کر رہا ہے اس کی جو پالسی ہے دیکھیں ہم لوگ ایک چیز ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کے سرولینس سپیکٹرم ہیں اس طرح کا سرولینس مینس ہیں کہ آج کل ایک بچہ بھی اگر بیٹھ کے دیکھنا چاہے کہ انٹرنیشنل باؤنڈری پہ یا آئی بی پہ یا لسی پہ یا لو سی پہ کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ سکتا ہے لیکن ہماری جو ایجنسیز ہیں ان میں کوئی سمنوے نہیں ہوتا ہے اب آپ ہی آپ نے جیسا کہا چین میں یہ ایک نئی پولیسی شروع کیا ہے آپ یہ دیکھئے بھارت میں نہیں اس نے نیپال میں بھی یہ شروع کیا ہے نیپال میں لامالکچی ایریا جو ہے جو کرنالی پروونس کا ہے وہاں اس نے ایک بیلڈنگ بنا دیا اور اس کو بیٹھنری سینٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کے مویشی بھی آئیں گے ہمارے بھی آئیں گے تو وہ ایسے دھیرے دھیرے کر کے اپنے جو پیر پسارنا شروع کر دیتا ہے اور آپ یہ دیکھئے چین ہم سے سیکھ رہا ہے لیکن ہم جو چین سے کوئی لیسنس ہیں ان کو نہ ہم سیکھ رہے ہیں نہ اپلائی کر رہے ہیں ہم ہمیشہ ری ایکٹیو رہتے ہیں لہٰذا چین کا جو حوصلہ ہے وہ دن پہ دن بڑھتا جاتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ جو کیلاش رینج کے آپریشن ہوئے تھے تو چین کو وہاں کافی شکست ملی تھی اور جس طرح کا سٹیلٹھ آپریشن بھارتی سینہ نے کیا تھا جو بکاسی پلٹم تھی تو اس سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ چین نے ایک دم وہاں جو طبط آٹومٹ ٹار ریجن ہے جو طبط ریجن ہے وہاں سے اس نے ملیشیا کا گھٹن شروع کر دیا اور وہاں سترہ سے بیس سال کے بچوں کو اس نے ریکروٹ کرنا شروع کر دیا کیونکہ اس نے یہ ریالائز کیا کہ جو سن آف سوئل ہے وہ جو سینک ہوتے ہیں وہ بیٹل ہارڈنڈ ہوتے ہیں اور وہ بیٹل ایڈپٹڈ ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے ہمارے ہاں ابھی بھی اس پہ چنتا اور چنتا نہیں ہو رہا ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں ایک دم تھوڑا سا اگریسیب ڈیپنس پوششر ہمیں بنانا پڑے گا حالانکہ بھارت نے کافی کام کیا ہے خاص کر ہیسٹن کمانڈ میں اگر آپ دیکھیں جب سے یہ سیونٹین ماؤنٹن سٹرائک کور کو پھوڑے فارورڈ پوششر میں لگایا گیا ہے تو وہاں جو گیپ سے وہ کافی کم کر دیا ہے اور دوسرا ہمیں بھی جو اپنے villages ہیں ان کو ہمیں develop کرنا چاہیے اس کے دو فائدے ہیں ایک تو وہاں کے لوگوں میں confidence ہوتا ہے دوسرا border area management ٹھیک رہتا ہے تیسرا آپ کو intelligence gathering میں فائدہ رہتا ہے تو اس سے ہمارے جو operational plans ہیں ان کو بھی ساکار کرنے میں یا ان کو انجام دینے میں ہماری جو سینائے ہیں ان کو مدد ملتی ہے بلکل مدد ملتی ہے اور ظاہر طور پر ایک قدم آگے بڑھانا بھی چاہیے جس بات کا ذکر ابھی وینو جی کر رہے تھے ملترہ جی آپ سے میرا سیدھو سے سوال ہے پچھلے ڈیڑھ سال سے اگر ہم دیکھیں لسی پر تناف پر محل بنا ہوا ہے اور پچھلے ایک سال سے گئی وہاں پر لسی پر تناف کے بیچ دونوں دیش سیما پر سینیکوں کی سنکھیا کو بھی بڑھا رہے ہیں ہاتھیاروں کو بھی بڑھانے کا جو کام ہے وہ لگا تار کیا جا رہا ہے ایسے میں جورنرل راوت نے کہا ہے کہ بھارت سیما پر اور سمندر میں کسی بھی دساہت سے نپٹنے کے لیے بھارت پوری طرح سے تیار ہے سکشم ہے لیکن اب سوال اس بات کو لے کر ہے کہ تیار تو ہے وہ تیاری کے اس طرح پر سر ہو رہی ہے جس طرح کا ذکر ابھی وینو جی کر رہے تھے یا جس طرح کا جس طرح پر کام چین کر رہا ہے گاؤں کو بسا رہا ہے ہتھیاروں کو اکھٹا کرنا سینکوں کی تعداد بڑھانا گاؤں کے لوگوں میں ان کا منوبل بڑھانا کیا اس طرح کا کام بھارت میں بھی ہو رہا ہے کیا اگر نہیں تو کیوں دیکھیں ایسا اس کو تبا آپ کو سوریکل دیکھتی ضرورت ہے جہاں آپ نے میڈلٹری پاور کی دادری شیخنی ہے ایڈا نے اپنی پاور کو پچھلے سالوں میں دینے کر کے بڑھا ہے سو بچ سو کی ایڈا کی ایڈا کی کچھوں ہیں اسے کو چیلنج سمجھتے ہیں نیوکلی پاور کی اگر آپ آپ تک نیوکلیر ویپنز کریں تو کافی آگے اور اپنی میک پاوریس کی بات کریں ہمیں کافی آگے نمبر دی پانمی تو پچھلے چیلیس سال ایسا رہا ہے یا شروع سے کہ میں بات کرتا ہوں اور پاوریس کی بات لے کے چھلے تو یہ کنمیشنل سنکنگ یہ رہتی بریگری سال سالکھ رہنگے اگر میں کنمیشنل سنکنگ یہی رہتی ہے تو آرڈر کے آگ یا وہ علاقے یا سٹیبلیس تیرزنی یا یا سکمینت ہے تو وہاں زیادہ دیپک رہی کرتے ہیں پی دیویلپمیٹ پاوریس ساکھ کو بھگت نہ بڑھ لیکن چینا کنمیشنل کے خلاف آدھیا انہوں نے بہت دیزی سے بڑھایا اور ہم تھے کہ چائنا کے سب جو بنائے ہیں اس کے ذریعے اور ہم مل کے دیویلپمیٹ جسے دیرے 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 موٹر ڈیسپیل چوہے پیچھے کو چلے جائے لیکن مجھے لگتا ہے چیزوں میں ہماری سوچ پتلا ہو آیا ایک تو بڑھر سکت کو اگر آپ لے کے دیر آئے دوسر والی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم سکت بڑھا رہے ہم تیزی سے بڑھا رہے ہم ہر چیز ہوتی ہے سب ڈیسپیوٹ کچھ ڈیسپیوٹ کچھ 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 پر لگ کچھ کچھ ڈیسپیوٹ پر ایسپیوٹ دیا جائے چائنہ نے وہ سکت کر دیا کہ بھارت بنانا کسی کی اگر ان کی چونکہ بھارت بنانا ہے وہ اس بات کی پرواہ نہیں ہے بھارت اور چائنہ کیسے کرنا ہے اور یہ بھی چائنہ چائنہ کی طرف بڑھا تھا کہ اگر اگر ایسپیوٹ فرس ایسپیوٹی has to بلوگ to اسیہ ہم دولوں کو ملک چاہ کرنا ہوا چائنہ نہیں تو چائنہ بھارت شاگلو خود ہے اگر آپ انتو بل برابر کے تین لیکن بھارت پر ایک پیورت بات یہ جاتی کہ بھارت کی سینا کافی فرمج ہے اور اب ڈیڑھ سال پہ ہم کہ ہم ریزول ہے پر پاس کپیسی میرا کرنے کی کپیسی ہے اور آپ پیدا کلیے یہ سوچنا بلکل یہ کوشش تو لگا تا چین کی جا رہی ہے لیکن اس میں ابھی تک کامیابیوں سے نہیں ملی ہے اور بھی تمام اہم اس کے معنی نکالی جا رہی گے بات آج چین کی ہو رہی ہے چین لگا تار وستار گردی نیدی اپنا رہا ہے اور جس سے بھارت سمیت کئی دیشوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ ہمالی سیمہ پر گہرات سین گتی رود نے بیجنگ کو نیا کانون بنانے پر مجبور کیا اور اسے سیمہ کے اردگید اپنے اکرام تا بڑھانے میں مدد کار ہو گا ملوترا صاحب آپ سے میرا ایک سوال اس کے بار ملوترا جی بھارت کے جی پر لگ تار تکراب ہو رہا ہے اس بیچ امریک راجپتی جو بائی ڈین اپنے جینی سمکا کشت شی جنگ پنگ پندرہ نومبر کو بیٹھک کریں گے اور اس بیٹھک کے کیا مائنے فیلحال نکالے دیکھیں نہ اس پر رہے نی نی پورے وشو کے بہت جو پی ہے اور اس پر بڑے بڑے تشت بیٹھک 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 کے بارے بات کری تو اس میں سمیں سے بات رہی ہے کچھ جو اپروڈ چائنہ کو دیکھے رہے گی کہ وہ پسیبول ہوگا چائنہ ساتھ کو کریں گے اور پڑے گی وہاں کریں گے اور دیکھتے دیکھتے چائنہ کو کٹھے کرنے کی نکچہ پر پورا پورا کریں گے کی ہی پر پورا پورا کٹھے 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 چائنہ امیشن ہے پورا پر پر آپ کچھ کچھ کٹھے کٹھے پر پر تک پورا کٹھے 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 پر کٹھے پڑے گا سر اور اس کی کوششیں بھی لگاتار ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ملوتر جی آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ وینو جی بھی لگاتار بنے ہوا ہیں وینو جی چیف آف ڈیفنس سٹاف یعنی سی ڈی ایس جورنرل بپن راوت نے چین کو بھارت کی سرکشہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بتایا اور ساتھ انہوں نے کہا کہ لائن آف ایکچول کنٹرول پر بھیجے گا ہزاروں سینک اور ہاتھیاروں کی واپسی ایک لمبے وقت تک نہیں ہو سکتی سر جس بات کا ذکر ہم اس سے پہلے کرتے آئے ہیں کہ بھارت پر ایک پریشر بنانے کے کوشش چین کر رہا ہے کیا یہ بیان اس کے سندرب میں دیکھا جا سکتا ہے کیا بھارت پر پریشر بنا پائے چین چین کا پریشر بنانے کا وہ زمانہ لگ گیا اب نہ بھارت کسی پریشر میں آنے والا ہے اور نہ ہی بھارت کی چاہے وہ سامرک شکتی ہو چاہے وہ اس کی ڈیپلومیٹک سٹرنگت ہو یا اس کا جو ریجنل یا ورلڈ آور فوٹپرنٹ ہے وہ کافی سائزیبل ہے تو انڈیا is not a small pushover اب وہ والی بات نہیں ہے کہ آپ نے اس کو دھکیل دیا اور آپ تیج پور تک آ جائیں گے وہ زمانے لگ گئے دوسری چیز دیکھو چین کو بھی معلوم ہے ہاں وہ اس طرح کی پریشر ٹیکٹکس استعمال ضرور کرتا ہے جو کہ جہاں اس کو جہاں اس کو آرام لگتا ہے جہاں اسے صوبیتہ ہوتا ہے وہاں وہ ڈسکشن کرتا ہے آپ دیکھئے کیلاش رینجز پہ اس نے ہمارے جو ہائٹ سے ان کو خالی کرا لیا لیکن آپ ڈیم چوک فنل ہے یا اور اس طرح کے جو سٹریٹیجک ایریاز ہیں وہاں وہ بات نہیں کرنا چاہتا ہے اور آپ دیکھئے جس گاؤں کی بات کر رہے تھے ابھی جو یہ لینڈپل آیا ہے لینڈپل پلکل صاف اور واضح کر رہا ہے اس کے تین ہوتے ہیں جو اس نے اٹھایا ہے پہلی بات چین خود ڈرہا ہوا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ جو اللیگل مائیگریشن ہے طالبان سے جس طرح سے اس کے رشتے خراب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ طالبان نے کیول پیسے کیلئے وہ کیا تھا وہاں اور چین نے اس لیے وہاں دخل اندازی کی تھی کہ وہاں کے جو منرل یا خریج بزار تھے ان کو وہاں سے خنن کر سکے وہ ہو نہیں رہا اسے یہ لگتا ہے کہ جو ویگر مسلم کا جو مدہ ہے اس کو وہاں سے اللیگل جو طالبان ہے وہ ادھر آنے شروع ہوگے دوسری چیز آپ دیکھئے بیتنام اور میاں مار سے بھی اس طرح سے اللیگل مائیگریشن ہو سکتا ہے تیسرا آپ دیکھئے 112 ایسے پونڈر ٹاؤن ہیں طبت میں 11 ایسی اس کی کاؤنٹیز ہیں چاہے آپ شانگزے کی بات کریں لوکہ کی بات کریں ناگری کی بات کریں نیاچی کی بات کریں تو وہاں اس نے اپنی پیٹ چم آنا شروع کر دیا ہے تو چین بھی بہت گھبڑایا ہوا ہے چین کو یہ ڈر لگ رہا ہے جس طرح سے اللیگل ایمیگریشن ہوگا تو اس میں جو چین کی جو سطح ہے وہ بھی ڈک بگانے لگے گی اور یہ دن دور نہیں ہے جب چین کا خود بلکنائیزیشن چروع ہوگا چین خندت ہوگا جی چین خندت ہوگا اور اسی کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ ظاہر طور پر نہ صرف بھارت بلکہ کئی دیشوں کو چین پریشان کر رہا ہے بہرحال بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس خاص چرچر میں شامل ہونے کے لئے مدہ میں اتنا ہی مرسکار موسیقی